ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈز ونٹر سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے سردیوں میں ایک جو پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوٹوں کا پھٹنا لپس کا ڈرائی ہونا اس کا نیچرل سمپل سا ایک علاج میں آپ کو یہ بولوں گی کہ بھلے ہی سردیوں میں آپ کو پیاس نہیں لگتی ہوگی لیکن جتنا ہو سکے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھیں پانی پیئیں کیونکہ یہ ہائیڈریشن آپ کے سکن کے ایک ایک سیلز تک پہنچتا ہے آپ کے لپس تک بھی پہنچتا ہے تو آپ کے لپس ڈرائی نہیں ہوں گے لیکن کیونکہ سردیوں میں ہوا سوکھی ہو جاتی ہے ڈرائی ہو جاتی ہے تو ہماری باڈی سے موشش کم ہوتا جاتا ہے تو ہماری لپس ڈرائی ہو جاتے ہیں بلکہ ڈرائی ہی نہیں ہوتے کئی کئی لوگوں کے تو پھٹنے لگتے ہیں اس کا میں آج ایک بہت زبردست سلوشن لائن ہے سردیوں میں ہم سب ہی اپنے ڈرائی لپس کو پھٹے ہوئے لپس کو موسچرائز کرنے کے لیے زیادہ تر پیٹرولیم جیلی کے استعمال کرتے ہیں صرف اگر یہ ہی اپلائی کروگے تو تھوڑی بہت لپس کی ڈرائی نس کم ہو جائے گی مگر جو لپ بام آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ نیچرل انگریڈنٹ سے بنے گی جو آپ کو بہت پسند آئے گی تو آئیے اسے بناتے ہیں تو سب سے پہلی جو نیچرل چیز ہے ہمارے پاس لپس کو پنک ریڈ کرنے کے لیے وہ ہے چکندر بیٹ روٹ چکندر کھانے کے لیے بہت ہیلتی ہوتا ہے اس کا یوز کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے تو چلیے ایک چکندر کو ہم پیل آف کرتے ہیں اور اس کو گریٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کا جوس نکال لینا ہے یعنی سٹین کر لیں کپڑے سے کریں چہہ سٹینر سے کریں اب ایک ساف سا باؤن لیں اور اس میں دو چمچ ہم چکندر کا جوس ڈالیں گے اس کے بعد جو دوسری چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل ڈرائنس کیلئے ہے بہت اچھا موسچر دے گا ہماری لیپس کو یہ موسچر کو لگ کرتا ہے اس وجہ سے ہماری لیپس کبھی بھی کریک نہیں ہوتا اسے ڈال کر ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اب ان دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے اب چار منٹ کے بعد ہم نے اس بام کو فریزر سے نکال دیا یہ ناریل کا تیل ہے جس کے وجہ سے یہ جمسہ گیا ہے بس ایسا ہی مجھے چاہیے تھا اب ایک اور چیز ہے جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ویسلین پیٹرولیم جیلی اب آپ کہیں گے کہ یہ سارا کام تو ویسلین سے بھی ہو سکتا تھا مگھر ویسلین ہوتو کو پنک نہیں کرے گی اتنا ملائم نہیں کرے گی جتنا ہمیں چاہیے اب ایک چمچ بھر کر ویسلین ڈال دینا ہے ہم نے اس میں اب جو چوتھا انگریڈینٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ویٹامین ای کیپسول ویٹامین ای ہماری سکن کو روپیر کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے جب ہم ویٹامین ای کو کسی چیز میں ملاتے ہیں تو وہ بہت بہترین کام کرتا ہے تو میں اس میں دو ویٹامین ای کیپسول ایٹ کروں گی اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اس میں بیٹ روٹ کا جوس ہے تو یہ مکس ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا مکس کرنا شروع کریں کرتے جائیں کرتے جائیں بہت اچھے سے مکس کرنا ہے شروع میں آپ کو یہ ہی لگے گا کہ یہ پانی تو مکس ہو ہی نہیں رہا مگر آپ نے اچھے سے مکس کرتے جانا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد بیٹ روٹ کا جوس جو تھا وہ سارا اس کے اندر ابزورب ہو گیا ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب ہمارا لپ بام بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کسی ساف سے جار میں ٹرانسفر کر دیں گے اس کی کنسسٹینسی بلکل پرفیکٹ ہے اسے ہم فریج میں ہی رکھیں گے یا کسی تھنڈی جگہ پر دس دن کے لیے بنا لیجئے پھر دس دن کے بعد فریش بنا لیجئے کیونکہ اس میں بیٹ روٹ کا جوس ہے تو اسے ہم فریج میں ہی رکھیں گے اب باری آتی ہے لگانے کی تو سب سے پہلے آپ ایک سافٹ سا بریش لیں گے یا ایک ساف پپڑا لے لیں اپنے لیٹس کو گیلا کر کے اس کو رپ کرنا ہے اس کی ڈیڈ سکن نکال لیجئے اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں کریک ہیں تو اس صورت میں آپ نے ڈیڈ سکن نکالنے کی کوشش بلکل نہیں کرنا ڈائریکٹ اس پام کو لگانا شروع کر دیں دو تین دن میں ہی آپ اس کا ریزلٹ خود ہی دیکھ لیں گے آپ کے لپس بہت ہی سافٹ کلاوسی اور بہت ہی بیوٹیفل ہو جائیں گے ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نیکس ویڈیو میں کون سی بناوں آپ کے لیے یہ بھی ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا اللہ حافظ